اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان نخلقناہ من قبل من نار السموم اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی جان لیوا تپتی ہوئی لپٹ یا تیز حرارت سے پیدا کر چکے تھے حضرت امام جانفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا مند تعالیٰ نے نعر سموم یعنی ایسی آگ جس میں بضاہ گرمی نہ ہو کو پیدا کیا پھر اسے جان کو پیدا کیا اور اس کا نام مارج رکھا اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا جس کا نام مارجہ رکھا پھر اس جان کا بیٹا جن کہلا ہے عبلی صلی اللہ علیہ بھی اسی جان کی اولاد میں سے ہے پھر اس جان کی اولاد اتنی بڑی کہ جنگلوں گھاٹیوں جھاڑیوں پہاڑیوں میں مکھیوں مچھروں کی طرح پھیل گئی جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عبلی صلی اللہ علیہ کے ہاں سات جن پیدا ہوتے ہیں عبلی صلی اللہ علیہ کو ہزاروں برد زمین پسندہ کرنے کے بعد دوسرے آسمان بترقی ملی اس طرح ہزار ہزار سال عبادت کر کر کے عبلی صلی اللہ علیہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا پھر جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا حال سنا تو زمین پر آیا اس نے زمین سے کہا کہ خدا تو اس سے ایسے مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہوگی لیکن جو ان میں سے نافرمان ہوں گے ان کو آگ کی سزا دی جائے گی پھر جب جبریل علیہ السلام کو حکم خدا ہوا کہ زمین کی پستی بلندی مشق و مغرب سے ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ اور جبریل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین کو پہنچے تو زمین نے ان کو خدا کی قسم دے کر فریاد کی کہ مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ کہ مجھ میں خدا ان سے تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی اور مٹی نہ اٹھایا وہ واپس چلے گئے پھر مکایل علیہ السلام آئے تو وہ بھی زمین کی قسموں اور فریادوں سے متاثر ہو گئے اور خالی ہاتھ تو واپس لوٹ گئے پھر خدا ان سے عالم نے اسرائیل ملک الموت کو حکم دیا انہوں نے زمین کی فریادوں اور قسموں پر کان نہ دھرا اور زمین سے مٹھی اٹھا کر لے آئے یہ تفسیر پرحان میں لکھا ہے کہ خدا نے اشارت فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب انسانوں کی روح قبض کرنے کیلئے بھی تجھے ہی معین کر دوں گا پھر جب خدا ان جہال نے روح کو پیدا فرمایا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کی دماغ کی طرف سے داخل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بار جب آنکھیں کھولیں تو عوش کی طرف نگاہ کی تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد کو رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا پھر جب روح ان کے کانوں تک پہنچیں تو سب سے پہلے انہوں نے ملائکہ کی تشبیع سنی جو اپنے اپنے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے منتظر تھے پھر جب روح ناک کے نتنوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھیک لی جس کی وجہ سے ہوا سے خمسہ کے بند سورہ کھل گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کا کلمہ زبان پر جاری کیا اس طرح سب سے پہلے ان کی زبان پر کلمہ حمد خدا جاری ہوا جس کی جواب میں زبان قدر سے حضرت آدم علیہ السلام کو یا رحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رہم کرے جواب ملا اول آدم علیہ السلام میں یہ کہنا سنت قرار دیا گیا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص چھیک دے اور الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کو یا رحمک اللہ کہے تو اس سے بلیس بہت پڑتا ہے یہ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہوا ہے اب نفس یا روحانی اب نفس یا روح انسانی کی اقسام اور سوہ کے معانی جو خدا ہم جہالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جہست خواہد کی میں پھوکی اس کے بارے میں حضرت عمی المومن حضرت علی ابن عبی طالب علیہ وسلم نے کمیل سے فرمایا نفس انسانی چاہ رہے ہیں نمبر ایک نفس نامیہ نباتیہ نمبر دو نفس حصیہ حیوانیہ نمبر تیہ نفس ناطقہ خدسیہ نمبر چار نفس کلیہ الہیہ پہ ان میں سے ہر ایک میں پانچ پانچ قوتیں اور دو دو خصیتیں ہیں اس کے لئے اللہ نے چاہا تو میں ایک الگ سے آڈیو لوٹ کر دوں گا جس میں اس کی تفصیل بیان کر دوں گا یہاں پر میں فی الحال وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنے کلام کو رکھ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ